امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ الفجر پڑھنے کے فائدے ناظرین صورتوں کی نمبریں کے حساب سے سورہ الفجر ایٹی نائن نمبر کی صورہ ہے اور قرآن پاک کے تیسویں پارے کے اندر موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے بنایا ہے اسی طرح قرآن پاک میں ہر مشکل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور بالکل اسی طرح سورہ الفجر کو بھی پڑھنے کے اپنے زبردست اور مخصوص قسم کے فائد ہیں تو چلیے ان فائد کو جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کی جئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو اور اس کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ صورت دنیاوی آسائشوں اور آسانیوں کے لئے بہت مفید اور محصر ہے ایک کول کے مطابق یہ صورت مسلمانوں کی حوصلہ افسائی کے لئے نازل ہوئی اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ تعالی کی آزمائش میں سے ہیں اس لئے مال کی کسرت سے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالی کا منظور نظر ہے یا افلاس کی زنگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اللہ تعالی کی نظروں سے گرا ہوا ہے کسی بھی طرح درست نہیں یہ دونوں چیزیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور مسائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑا وہ دربار خداوندی میں سرخ روح اور کامیاب ہے اس صورت کو ستر دفعہ پڑھ کر بیمار پر دم کریں خدا اسے صحت بخشے گا اور اگر کسی بلا میں مبتلا ہو تو پھر اکیس دفعہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالی بلا سے نجات دے گا درمیان رات یہ صورت پڑھ کر جمع کرنے سے اولاد نیک بخت پیدا ہوتی ہے رسک کی ترقی کے لیے یہ صورت بڑی مجرب ہے جو شخص چاہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو سورہ الفجر کو باوضو سو مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگے انشاءاللہ تعالی لڑکا پیدا ہوگا جو شخص چاہے کہ اس کی مشکل آسان ہو اور ہر قسم کی مشکل مہم سے بہ آسانی نکل جائے تو اسے چاہیے کہ باوضو ستر بار سورہ الفجر پڑھے انشاءاللہ تعالی ہر مشکل مہم حل ہوگی ناظرین یہ تھے سورہ الفجر پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ